اسلام علیکم میڈیسن کی دنیا میں خوش آمدید میں ہوں فارماسیسٹ امین شاہ ویورز آج کی ویڈیو میں ہم ریویو کریں گے برنٹی لیکس ٹیبلٹ کے بارے میں جس کا جنرک نیم ہے وارشیوکزٹین برنٹی لیکس یعنی وارشیوکزٹین کیا ہے اس کے فائدے کون کون سے ہے نقصانات کون کون سے ہے اور اسے استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کون سا ہے یہ سب ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں آسان الفاظ میں سمجھائیں گے آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل میڈیسن کی دنیا کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تاکہ میڈیسن کے بارے میں مختلف بیماریوں کے بارے میں ہماری مفید اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہے ویورز برنٹی لیکس یعنی وارشیوکزٹین کا تعلق عدویات کی ایک گروپ اس ایس آر آئی یعنی سیلیکٹیو سیروٹونین ریوبٹیک انہیبیٹر سے ہے اس کا استعمال انزائٹی اور ڈپریشن کے علاج کے لیے کیا جاتا ہے ویورز آسابی خولیوں کے درمیان رابطے کے لیے جو کیمیکلز کام کرتے ہیں انہیں نیورو ٹرانسمیٹرز کہا جاتا ہے دماغ میں پائے جانے والے بہت سے نیورو ٹرانسمیٹرز میں سے ایک کا نام سیروٹونین ہے سیروٹونین ایک طاقتور نیورو ٹرانسمیٹر ہے جو کہ اپنے اثر سے آسابی خولیوں کو حالت سکون میں رکھنے کا کام کرتا ہے برنڈی لیکس یعنی وارشیوکزٹین کے استعمال سے دماغ میں سیروٹونین کا لیول بڑھ جاتا ہے جس سے ڈپریشن کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور پورے جسم پر ایک پرسکون کیفیت تاری ہو جاتی ہے ویورز اب بات کرتے ہیں برنڈی لیکس یعنی وارشیوکزٹین کے استعمال کے صحیح طریقے کے بارے میں برنڈی لیکس مو کے ذریعے کائی جانی والی دوا ہے جسے آپ کانا کانے سے پہلے یا کانا کانے کے بعد دونوں صورتوں میں استعمال کر سکتے ہیں برنڈی لیکس آپ نے دن میں کتنی ٹیبلٹ یوز کرنی ہے یہ آپ کے میڈیکل کنڈیشن پر منحصر ہے ویورز برنڈی لیکس یعنی وارشیوکزٹین کوئی عام استعمال کی دوا نہیں ہے اس کا استعمال آپ لوگوں نے صرف اور صرف کسی مستند ڈاکٹر کی اجازت کے بعد ہی کرنا ہے کیونکہ اس کے بہت سے سائی ڈیفٹس بھی ہے جیسا کہ مطلی ہونا ڈائریا کبز الٹی جنسی کمزوری مو خوشک ہو جانا گیس اور چکر آنا وغیرہ وغیرہ تو دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی انفورمیٹیو لگی ہوگی اسی طرح میڈیسنز کے بارے میں مختلف بیماریوں کے بارے میں ہماری مفید اور معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے ہمارا چینل میڈیسن کی دنیا ضرور سبسکرائب کریں شکریہ موسیقی